انڈونیشیا کے اندر ملیشیا کے اندر یہ جو پورا علاقہ ہے ہمارا ان علاقوں کے اسلام کیسے پھیلا ہے تو میں نے دیکھتے میں نے کہا چین سے میں نے کہا مسئلہ چین یہ کوٹیشن درست نہیں ہے غلط محضرت ناظرین اکرام چینہ میرے لیے اس زمانے میں دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار نو تک یہ سات سال سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرا گھر بن چکا تھا میرا سفر عموماً کم سے کم ایک ہفتے کا ہوتا اور بعض کاتھ وہ تقریباً ایکسپینڈ ہوتے ہوتے دو ہفتے کا ہو جاتا تھا میرے سامنے ایک حدف تھا ایک ٹارگٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے ایجیوکیشنل ٹوائز بنانے تھے اور اس کے لیے المعلم کے نام سے ٹیچر انگلیش کے اندر وہ تھا کہ پین کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو ہم نے پورا قرآن پاک لانا ہے اور اس کے لیے ایک لمبی سٹوری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ گروپ جس کا نام ریڈ بوائی تھا ایک زمانہ تھا اس کا مالک میرا بڑا مشٹر چن اس کا نام تھا انجینئر سا پیش ایک اعتبار سے مجھے یاد ہے کہ ایک یا دو مرتبہ وہ مجھے ائرپورٹ پر بھی لینے کے لیے گیا تھا پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حد ترقی کی اور وہ اتنی ترقی کی کہ اتنا بڑا وہ ان کا گروپ بن گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی بڑی انہیں فیکٹری لگائی اور کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس ملازم تھے جو کہ مختلف ایجوکیشنل ٹوائز وہ بناتے تھے بار صورت میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان اگر سچا ہو یہ انڈونیشیا کے اندر ملیشیا کے اندر یہ جو پورا علاقہ ہے ہمارا ان علاقوں کے اندر اسلام کیسے پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی وجہ سے مسلمان تاجر صادق سچاز اور وہ چونکہ وہاں پر سچائی امانتداری یہ بہت بڑا اتھیار ہے مجھے یاد ہے کہ میرے بیسے تو عزت کرتا تھا لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ان سے کوٹیشن مانگی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بڑا سمارٹ ہوں لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے تھوڑی بہت بصیرت دی ہوئی ہے تو جس وقت وہ میں اور چن بیٹھے ہوئے تھے چن کا بہت بڑا آفس تھا اور اس کی کئی سیکٹری تھی اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا اس کا پورا دپارٹمنٹ تھا جو کہ حسابات کرتا تھا اکاؤنٹس دپارٹمنٹ کے اندر وہ اس کے کئی لوگ ایکسپلٹ بیٹھے ہوئے تھے تو بارہل میں نے چونکہ کوٹیشن مانگی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد کوٹیشن آگی جب میری ٹیبل پہ کوٹیشن آئی تو میں نے دیکھتے میں نے کہا چین سے میں نے کہا میسر چین یہ کوٹیشن درست نہیں یہ غلط ہے تو اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا یہ کوٹیشن ٹھیک نہیں ہے غلط ہے اپنے اکاؤنٹس دپارٹمنٹ کو کوئی کہ اس کو دوبارہ اس کو صحیح کرے نو جی اس نے کوٹیشن ان کو بجوا دی تھوڑ دیر کے بعد وہ کوٹیشن انہوں نے دوبارہ وہی کوٹیشن جو تو میں نے کہا میسر چین بات سنو یہ جو کوٹیشن بنائی ہے تمہارے دپارٹمنٹ نے یہ میرے سامنے تم نے رکھی ہے میرے لیے فیدہ مند ہے کیونکہ تم جو پرائیس دے رہے ہو یہ سستی دے رہے ہو بہت سستی دے رہے ہو لیکن مجھے یہ یقین ہے اس کوٹیشن کے اندر تمہارا نقصان ہے تو مجھے کہن لگا کہ تمہیں شورٹ میں نے کہیس خیر جی اس نے پھر کوٹیشن دوبارہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو بجوا دی ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے تو وہ ان کی روٹین ہے کہ چائے سامنے پڑی ہوتی ہے چائے پی رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں دنیا جہان کی باتیں ہی جی وہ ہمیں بتاتا تھا ماضی کے قصے کے کس طریقے سے یہاں پر ترقی ہوئی ہے کیسے پل بنے ہیں کیسے یہ سڑکیں بنی ہیں یہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے بنی تھی تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے کوٹیشن رہا ہے تھوڑی بہتہ انہوں نے تبدیلی کی میں نے کوٹیشن کو دیکھتے میں نے کہا دیکھو مسٹر چن آم ریڈی ٹو سائن دس کوٹیشن لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ کوٹیشن درست نہیں ہے جاؤ اپنی ڈپارٹمنٹ کو بتاؤ کہ اس نے اس کے اندر یہ اور یہ گلتی کی ہے اگر اس پرائز کے اندر وہ کوٹیشن تم مجھے تو فیدہ ہی فیدہ ہے لیکن تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہیں نقصان ہوگا اب کی بار پھر وہ تھوڑا سا گسے میں آ گیا خود چلا گیا وہاں پر شاید یا اس نے بلویا بہرحال کوئی دس منٹ کے بعد پھر وہ واپس آیا اور اس نے آکے مجھے سلوٹ کیا مجھے کہنے لگا مسٹر مجاہد یس یو آر ایپسلوٹی رائٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ غلط تھا اور وہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر برسہ اور جناب ناراضگی کا اظہار کیا وہ ایک نیدہ داستان ہے لیکن عزیزم میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے اس سے مجھے فیدہ کیا ہوا آپ کو تجرب ہوگا کہ اس کے بعد وہ مسٹر چین مجھے کہا کرتا تھا مسٹر مجاہد بات سنو تم مجھے کوٹیشن خود ہی بتا دیا کرو کہ تمہیں کیا پرائیس چاہیے اس لیے کہ تمہاری کلکولیشن جو ہے اس کے اندر غلطی نہیں ہے ہماری کلکولیشن کے اندر غلطیاں ہیں میں نے پھر اس کو بتایا میں نے کہا کہ میں الحمدللہ اس کو خیر پتا تھا میں نے کہا مسلمان ہوں اور مسلمان جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے عزیزو میرے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ من غشنا فلائس مننا میں نے عزیزو سچائی کے اندر امانداری کے اندر دھوکہ دہی سے بچتے ہوئے جو میں نے مزہ دیکھا ہے لذت دیکھی ہے یقین جانئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں آپ سے بھی اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا دو تین چیزیں آپ سمجھیں کبھی جوٹ نہ بولیں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں مت سوچیں کہ یہ کافر ہے تو ہم نے اس کو دھوکہ دے دیں اچھا جی یہ دعا ہمارا لگ رہا ہے یقین جانئے میری وہ عزت تھی وہ اتمنان تھا ہم نے الحمدللہ بہت کاروبار ان کے ساتھ کیا اور بلا شبہ وہ میری بہت رسپیکٹر تھا جب میں آتا تھا تو وہ مجھے ہمیشہ وہاں کا جو سب سے بیسٹ ریسٹورنٹ تھا اس کے اندر لے کے جاتا تھا ایک ڈرائیور ایک گاڑی وہ میری ڈسپوزر پہ ہوتی تھی جو کہ مجھے ہاؤٹل میں لے کے بھی آتی تھی چھوڑ کے بھی آتی تھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ